انتہائی اہم معاملہ حراسانی کیس میں لا پرواہی دکھانے پر ایم ایو کالج کے پرنسپل کی چھٹی کر دی گئی ہے جھوٹی شکایت کرنے والی تک کو کیوں سزا ملی؟ ملی یا نہیں ملی؟ یہ اہم سوال ہے اور یہ سوال جس دن سے یہ کیس رپورٹ ہو رہا ہے ہم اٹھا رہے ہیں سب سے پہلے تو اس کو پکڑو ویسے اس کے بارے میں کچھ پادا چل گیا ہے خیر اینی وی آپ کو بتائیں کہ لیکچرار محمد ابزل کی موت تک پہنچنے والی کہانی شروع کیسے ہوئی؟ حکام ان سوالوں کے جواب بھی دے دے ایم اے ماہو کالج کے پرنسپل ڈاکٹر فرحان عبادت خان کو عودے سے ہٹا کر سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن پنجاب کو رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وائز پرنسپل ریاض حاشمی کو پرنسپل کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے ڈاکٹر فرحان کو لیکچرار محمد ابزل کی خودکشی کے معاملے پر عودے سے ہٹایا گیا ہے پرنسپل کی جانب سے بے گناہی کے ثبوت کو منظر عام پر نہ لانے پر لیکچرار محمد ابزل نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی انٹی ہرائسپن انکوائری کمیٹی کی چے پرسن ڈاکٹر آلیا رحمان نے محمد ابزل پر طالبہ کی جانب سے حراسان کرنے کے الزامات کو جھوٹا قرار دیا تھا یہ ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں اور لیکچرار محمد ابزل پر حراسانی کرنے کے الزام کی جو طالبہ نے اپنے نمبر بڑھوانے کے لیے یہ الزام لگایا نمبر بڑھوانے کے لیے اس نے یہ دیکھا کہ یہ بڑا کام کرے گا اور لگا دی اور اگلے نے خودکشی کر لی اور اس کے زندگی تباہ ہو گئی اس کی فیملی ختم ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ مطلب کے اور اس کے بعد پر انکوائری لیٹرلی اس کو جب بے گناہ ثابت کری دیا تو اس کو فری کر دو اس کو بتا دو اچھا ہماری کارسپونڈنٹ ہے امر فروا ان سے جانتے ہیں کہ اب اس کا کیا بن رہا ہے امر فروا بہت شکری ہے امر فروا ایم اے او کالج کے پرنسپل کو ہٹا دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے اور کس ضابطے کے تحت انہیں ہٹایا گیا ہے جب انکوائری کے بعد جب یہ پتہ چلا گیا جو حقائق تھے تو سامنے یہ آئے کہ وہ طالبہ کی طرف سے جو الزام لیکچرار پر لگایا گیا ہے وہ چھوٹا ثابت ہوا ہے بجائے اس کے کہ وہ ایک تحریری طور پر کہ یہ الزام جو ٹیچر پر لگایا گیا ہے لیکچرار پر جو انگلیش کے لیکچرار تھے سبجک کے تو ان پر تحریری طور پر ان کو کوئی جواب دیا جاتا لیکن انہوں نے جو پرنسپل ہے ایم او کالج کے ڈاکٹر فرہان نے انہوں نے کوئی بھی تحریری نامہ جو تھا وہ لیکچرار کو نہیں دیا اور ان کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے جو لیکچرار تھے انہوں نے خودکشی کر لی تو یہ کمیٹی جو بنائی گئی تھی اس واقعے کی انہوں نے یہ حقائق جو ہیں جب کمیٹی نے سامنے رکھے تو اس کے بعد جو ہے غفلت برتنے پر اور تحریری طور پر لیکچرار کو کہ ان پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے اور وہ بلکل انہوں نے کسی بھی سٹوڈن کو حیراس نہیں کیا اس حوالے سے بلیٹر جاری نہیں کیا تو اس کے اوپر جو ہے محکمہ ایڈوکیشن نے جو ہے ان کو عہدے سے ہٹا دیا ہے نہ صرف عہدے سے ہٹایا ہے بلکہ سیکٹری ہائر ایڈوکیشن کے پاس جو ہے ان کو رجوع کرنے کا کہا گیا ہے امی فروہ بڑی گنفیوزنگ بات ہے اور یہاں میں لوگ جو اس کہانی کو فالو کر رہے ہیں مطلب مرکزی کردار اہم ترین کردار جو ہے وہ سٹوڈنٹ ہے جس کے بارے میں اب تک پوری ایک کیس ٹیڈی کھل جانی چاہیے تھی جس کو پکڑ لینا چاہیے تھا کہ تمہارے اس جھوٹے الزام کی وجہ سے ایک بندے نے خودکشی کر لی ہے افکورس اس کے بعد پرنسپل پی آیا ہے بھٹ سٹارٹ تو اسی لڑکی سے ہوا نا تو امی فروہ یہ بتائیں کہ اس لڑکی کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی کچھ پتا چل سکا کہ اس نے یہ جھوٹ بولا کیا کر رہی تھی وہ اس سٹوڈنٹ نے یہ تحریر کیا تھا کہ یہ سٹوڈنٹس کی طرف جو ہے وہ صحیح نگاہوں سے نہیں دیکھتے یعنی صحیح نظروں سے نہیں دیکھتے اور ان کا انداز ہے گفتگو جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس سٹوڈنٹ کے خلاف کوئی بھی انکوائری جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئی جبکہ یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی پروفیسر آلیا نے اس جو ہے انکوائری کمیٹی بنائی گئی جو ان کی ہیڈ تھی پروفیسر آلیا ایمیو کالیج کی انہوں نے یہ بقاعدہ طور پر اپنی رپورٹ میں یہ واضح لکھا تھا کہ اس سٹوڈنٹ نے اپنے ہی ٹیچر کے اوپر جائے غلط بیانی کی ہے غلط انظام جو ہے وہ لگایا ہے اس سٹوڈنٹ کے خلاف یہاں یہ دیکھنے میں آیا کہ کوئی بھی کاروائی نہیں عمل میں لائی گئی حالانکہ یہ پرنسپل کو بھی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اس نے طالبہ نے اپنے ہی ٹیچر پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے تو ابھی تک اس کمیٹی جو چار اکنی کمیٹی بھی محکمہ ایڈوکیشن کی جانب سے بنائی گئی اور اس نے انکوائری بھی کی اس میں بھی پرنسپل کے خلاف تو انکوائری یعنی کہ کاروائی شروع ہو گئی لیکن جو سٹوڈنٹ تھی جس نے جھوٹ بولا تھا اور اس کو یہ جھوٹ بولنے پر کس نے امادہ کیا تھا اور کس کے کہنے پر اس نے یہ تحریح لکھی تھی یا اس نے خود لکھی یا کسی کے کہنے پر لکھی اس کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی اور اس سٹوڈنٹ کے خلاف کوئی بھی کاروائی جو ہے دیکھنے میں نہیں آئی ہے بہت شکریہ امی فروا لیکن سمت سے بالکل والا تر ہے میک پر ایڈوکیشن کی جو کمیٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے جارکنی کمیٹی کہ پرنسپل کو تو ہٹا دیا اور اس کی جان چلی گئی ان کا صرف ادا گیا اور دوسرا وہ جو مرکزی کردار وہ جو سٹوڈنٹ ہے جس نے یہ جھوٹا الزام لگایا اس سارا جرامہ کریئٹ کیا اور اس کے بعد اس چکس کی جان چلی گئی وہ پتلی گلی سے نکل گئی ہے اس کو پکڑو مطلب ایک بندہ مر گیا لیکچرار اس نے خودکشی کر لی پرنسپل ہٹ گیا ایک بہت بیڈ ریپیوٹیشن آگی جس کے بارے میں ہم ٹی وی پہ بیٹھے بات کریں اور وہ لڑکی ارام سے بیٹھ ہوگی ہے بھئی سب سے پہلے تو اس کو پکڑو اور اس سے پوچھ کچ کیوں نہیں ہو رہی ہے ابی طرح اس سے انویسٹیگیٹ کر کے سارے حقائق اس سے جان کے پھر منظریں آنے چاہیے جب پروٹیسٹ پہ دنیا باہر نکلتی ہے نا لوگوں ویسی میں کہہ رہی ہوں تو ایسی چیزیں ہیں جس پہ لوگوں کو سڑکوں پر نکلنا چاہیے اور پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا ہے وہ بے گناہ بندہ اس نے خودکشی کر لی